ایس ایس چی کمانڈو ایک بازیگرد کی سنسنی خیز تاستان کہانی کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب پیچھئے آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف گروپ اندھیری رات میں ایک جیپ خیتوں کے پاس آ کر رک گئے جیپ میں سے دو آدمی باہر نکلے اور جلدی سے خیتوں کے اندھیرے میں گھس گئے ان میں سے ایک سکھ تھا اور دوسرا ہندو سکھ کا نام گنڈا سنگھ تھا اور ہندو کا نام ٹیکم داس تھا دونوں نے اپنے چہرے کالی چاتروں میں چھپائے ہوئے تھے ان کے پاس گولیوں سے بھری ہوئی 3-3 کی رائیفلے تھی وہ خاموشی سے رات کے اندھیرے میں خیتوں میں چھپ کر آگے بڑھتے گئے جب سامنے ایک کوٹھی کی دیوار نظر آئی تو گنڈا سنگھ نے اپنے ساتھی ٹیکم داس سے سرگوشی میں کچھ کہا ٹیکم داس ہوشیار رہنا جس آدمی کو ہم قتل کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستانی فوج میں کمانڈو رہ چکا ہے اور پاکستانی کمانڈو کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہندو ٹیکم داس نے آہستہ سے کہا گنڈا سنگھ تم بے فکر رہو میں تو تمہارے پیچھے رہوں گا تم اس سے بات کروگے اگر وہ نام آنا تو میں چھپ کر اس پر گولی چلا دوں گا گنڈا سنگھ نے آہستہ سے کہا یاد رکھنا بلکل ٹھیک کمانڈو بہادر شاہ کے سینے کا نشانہ لے کر فائر کرنا آج اس کا بیٹا علی بھی گھر پر نہیں ہے اگر علی ہوتا تو بڑی مشکل پر جاتی کیونکہ ریٹائر کیپٹن بہادر شاہ نے اپنے نوجوان بیٹے علی کو بھی کمانڈو کی پوری ٹریننگ دے رکھی ہے ٹیکم داس دیمی سرگوشی میں بولا اور بہادر شاہ کی ایک نوجوان لڑکی روبی بھی تو ہے گنڈا سنگھ نے کہا ہاں ہم اسے قتل نہیں کریں گے بلکہ اگوا کر کے اپنے ساتھ لے جائیں گے اب تم ایسا کرو دیوار کے ساتھ جو کھمبا لگا ہے اس پر چڑھ کر کوٹھی کے ٹیلی فون کا تار کارڈ ڈالو تاکہ وہاں سے کوئی پولیس کو ٹیلی فون نہ کر سکے ہندو ٹیکم داس رات کے گپ اندھیرے میں کوٹھی کی دیوار کی طرف پڑا یہ لوگ سارا سامان ساتھ لے کر انڈیا کی سرک پار کر کے غیر قانونی طور پر پاکستان کے بارڈر میں داخل ہوئے تھے رات اتنی اندھیری تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہ آتا تھا ہندو ٹیکم داس ٹیلی فون کے کھمبے پر چڑھ گیا اس نے جیب سے کینچی نکال کر ریٹائٹ کمانڈر بہدر شاہ کی کوٹھی میں جانے والے ٹیلی فون کا تار کارڈ دیا اب گنڈا سنگھ بھی اپنے ساتھی کے پاس آ گیا وہ دونوں اندھیرے میں کوٹھی کے گیٹ کی طرف بڑھے جو بند تھا اچانک اندر سے کمانڈر بہدر شاہ کا کتہ گھر آیا گنڈا سنگھ اور ٹیکم داس وہیں بیٹھ گئے گنڈا سنگھ نے دھیمی آواز میں کہا کتے کو چاروں سنگھ پھینک دو ہندو ٹیکم داس نے جیب میں سے چار سنگھ نکالے اور گیٹ کے اوپر سے کوٹھی کے اندر پھیک دیے یہ چاروں بھینس کے سنگھ تھے یہ اندر سے کھوک لے تھے اور ان میں گائے کا گوشت کا کیمہ اس طرح سے بھرا ہوا تھا کہ کتہ اسے نکال نہیں سکتا تھا اور چھوڑ بھی نہ سکتا تھا اس طرح سے کتے کی ساری توجہ کیمہ بھرے سنگھ کی طرف لگ جاتی اور یہ دونوں کاتل اس مگلر اپنا کام سکون سے کر سکتے تھے گوشت کی بھو پا کر کمانڈر ریٹائٹ کیپٹن بہادر شاہ کا کتہ بھینس کے سنگھوں کی طرف لپکا وہ سنگھوں میں سے کیمہ نکالنے کی کوشش میں لگ گیا کتے کو مصروف پا کر وہ ہندو اور سکھ کاتل دیوار پھاند کر کوٹھی کے اندر داکل ہو گئے یہ چھوٹی سی کوٹھی درکتوں میں گھری ہوئی تھی اس کے ڈرائنگ روم میں روشنی ہو رہی تھی ڈرائنگ روم میں ریٹائٹ کمانڈو کیپٹن بہادر شاہ اپنی نوجوان لڑکی روبی کے پاس بیٹھا اسے بزرگانے دین کی ایک کتاب پڑھ کر سنا رہا تھا روبی کی عمر سولہ سترہ سال کی تھی نومبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا رات کو ٹھنڈ ہوتی تھی روبی کے بال سنیری تھے اس کی آنکھیں نیلی تھیں رنگ گورا اور سرک تھا اس کے باپ بہادر کی عمر پچاس کے اوپر تھی سر کے بال کنپٹیوں پر سفید ہو رہے تھے مگر چونکہ وہ پاکستانی فوج میں کمانڈو رہ چکا تھا اس لیے ابھی اس کا جسم بڑا مضبوط تھا وہ آتشدان کے پاس گھٹنوں پر کمبل ڈالے کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا روبی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی تھی باپ نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا روبی بیٹی اب رات زیادہ ہو گئی ہے تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ میں تمہارے بڑے بھائی علی کا انتظار کروں گا روبی نے کہا ڈیڈی علی بھائی ابھی تک کیوں نہیں آیا رات کے گیارہ بج رہے ہیں اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا لاہور سے باپ کہنے لگا لاہور کونسا یہاں سے دور ہے بیٹی گاڑی لے کر گیا ہے بس آتا ہی ہوگا روبی نے کہا ڈیڈی آپ لاہور آنٹی کو فون کر کے پوچھیں کہ علی بھائی وہاں سے چل پڑا ہے کہ نہیں باپ نے تپائی پر رکھے فون کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا کئی بار فون کرنے کی کوشش کر چکا ہوں شاید ان کا فون خراب ہے گھنٹی بچتی ہے کوئی اٹھاتا ہی نہیں پلیز ایک بار پھر کوشش کریں ڈیڈی مجھے علی بھائی کی بڑی فکر لگی ہے ایسی کوئی بات نہیں بیٹی روبی علی اگرچہ ابھی بیس برس کا ہے مگر وہ بڑا بہادر لڑکا ہے اور میں نے اسے کمانڈو کی پوری ٹریننگ دے رکھی ہے روبی کے ڈیڈی نے ریسیور اٹھا کر ڈائل گھمایا ریسیور کان سے لگاتے ہی بولا یہ لو اب ہمارا فون بھی ڈیڈ ہو گیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈیڈی لائیے میں فون کرتی ہوں یہ کہہ کر روبی نے خود نمبر گھمایا ریسیور کان سے لگایا تو بولی واقع ڈیڈی ہمارا ٹیلی فون بھی خراب ہو گیا ہے بلکل آواز نہیں آ رہی انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کا ٹیلی فون کوٹھی کے باہر چھپے ہوئے قاتل اسمکلروں گھنڈا سنگھ اور ہندو ٹیکم داس نے کاٹ دیا ہوا ہے روبی کے ڈیڈی نے اپنی بیٹی کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا گھبراو نہیں روبی بیٹی علی بس آنے والا ہی ہوگا روبی نے اداس آواز میں کہا ڈیڈی علی میرا ایک ہی تو بھائی ہے اسے ذرا دیر ہو جائے تو مجھے فکر لگ جاتی ہے اور پھر ہم شہر لاہور سے دور انڈیا کی سرط کے پاس رہتے ہیں ڈیڈی نے اٹھ کر روبی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا پھر کیا ہوا بیٹی بادرہ ہمارے پاکستان کا ہے اور ہم بہادر پاکستانی ہیں اور پھر میں نے تم دونوں کو ایک سچے اور پاکستانی بننے کی تربیت دی ہے ڈیڈی نے ایک تھنڈا سانس بھرا اور کہا تم دونوں ہی میری زندگی کا سہارا ہو تم چھوٹے سے تھے جب تمہاری والدہ ہمیں چھوڑ کر اللہ میاں کے پاس چلی گئیں تب سے میں نے تم دونوں کو باپ کے ساتھ ساتھ ماں بن کر بھی پالا ہے تمہیں پڑھایا لکھایا ہے علی کو ذرعی یونیورسٹی سے گریجویٹ کروایا ہے پھر میں نے فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد یہاں بادر پر زمین خرید کر اپنا فارم بنایا اپنی ایک اوٹھی بنائی میرے بیٹے اور تمہارے بھائی علی نے میرا ہاتھ بٹایا اور اب وہ فارم کے باغوں کے سارا انتظام خود ہی کرتا ہے بس اب اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ تم اپنے گھر آباد ہو جاؤ تو میں حج کرنے چلا جاؤں روبی نے شرماتے ہوئے کہا نہیں ڈیڈی میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی ڈیڈی نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور کہا روبی بیٹی لڑکیا تو پرایا دھن ہوتی ہیں ایک نہ ایک دن انہیں ماں باپ کا گھر چھوڑ کر اپنے نئے گھر جانا ہی پڑتا ہے روبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ڈیڈی نے اسے پیار کیا اور کہا اچھا اب تم اوپر اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو میں تمہارے بھائی علی کا انتظار کروں گا روبی شبہ خیر کہہ کر زینہ چڑھ کر اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی اس نے دوسری منزل والے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور سونے کی تیاری کرنے لگی اس کے ڈیڈی نے کتاب بند کر کے میز پر رکھی کاپی اور بال پوائنٹ دیا اور کاپی پر باگ کے پھلوں کا حساب لکھنے لگے کہ آج دن میں فارم کے باگ میں سے پھلوں کے کتنے ٹوکرے منڈی میں بھیجے گئے تھے اسے اپنے پیارے بیٹے علی کی طرف سے پریشانی ضرور تھی کہ ابھی تک وہ واپس کیوں نہیں پہنچا کاپی پینسل میز پر رکھ کر ڈیڈی نے دوبارہ لاہور فون کرنا چاہا مگر فون ڈیڈ تھا اس نے مایوسی کے ساتھ ریسیور فون پر رکھ دیا وہ کرسی سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اچانک کھڑکی زور سے کھلی اور گنڈا سنگھ رائیفل تان کر اندر آیا اور اس نے آتے ہی رائیفل کی نالی روبی اور علی کے ڈیڈی کے سینے کے ساتھ لگا دی اور آہستہ سے کہا بادر شاہ اگر ذرا بھی شور مچانے یا اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کی تو تھیری ناٹ تھیری کی گولی تھیرہ سینہ پھار کر نکل جائے گی روبی کا ڈیڈی گنڈا سنگھ کو جانتا تھا وہ بارڈر کے ہندوستان والے علاقے کا بدنام اسمگلر اور خونی تھا وہ کئی بار روبی اور علی کے ڈیڈی کو مجبور کر چکا تھا کہ وہ ان کے ساتھ مل کر اسمگلنگ کرے اور ان کا راستہ نہ رکے مگر روبی کے ڈیڈی نے ہمیشہ انتار کیا تھا اور کہا تھا کہ میں ایک سچا پاکستانی ہوں میں اسمگلنگ نہیں کروں گا بلکہ روبی کے ڈیڈی نے گنڈا سنگھ اور ٹیکم داس اسمگلروں کو خبردار کر دیا تھا کہ اگر وہ اب اس کی کوٹھی میں آئے تو انہیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دے گا گنڈا سنگھ انڈیا سے الائچی اور گرم مسالے پاکستان اسمگل کر کے یہاں سے ہیروین لے جاتا تھا اور لاکھوں بلکہ کروڑوں روپیہ کماتا تھا لیکن روبی اور علی کے ڈیڈی نے ان کا راستہ روک دیا تھا ان ہندو سکھ اسمگلروں کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا تھا چنانچہ آج وہ روبی کے ڈیڈی سے آخری بار بات کرنے آئے تھے روبی کے ڈیڈی کمانڈو بہادر شاہ نے گنڈا سنگھ کو پہچان لیا تھا گنڈا سنگھ نے موپر سے کپڑا ہٹایا اور بولا بہادر شاہ میں آخری بار تم سے سودا کرنے آیا ہوں اگر تم میرے ساتھ مل جاؤ تو میں تمہیں ہر مہینے دو لاکھ روپے ادا کر دیا کروں گا روبی کے ڈیڈی نے کہا گنڈا سنگھ میں مسلمان ہوں کمانڈو ہوں اور سچا پاکستانی ہوں اگر تم مجھے ایک کروڑ روپیہ بھی دے دو تب بھی میں اپنے وطن کو نقصان پہنچانے پر تیار نہیں ہوں گا گنڈا سنگھ نے رائیفل کی نالی روبی کے ڈیڈی کے سینے سے لگا رکھی تھی بہادر شاہ اگرچہ ایک تجربے کار کمانڈو رہ چکا تھا مگر جب رائیفل کی نالی سینے کے ساتھ لگی ہو تو بڑی مشکل بن جاتی ہے گنڈا سنگھ نے رائیفل کی نالی چھپوتے ہوئے کہا بہادر شاہ میں تمہیں آخری بار کہتا ہوں ہمارے ساتھ مل جاؤ اگر نہیں مل سکتے تو ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ میں تمہیں مالا مال کر دوں گا کمانڈو بہادر شاہ نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا میں موت کو گلے لگا لوں گا مگر اپنے وطن پاکستان پر آنچ نہ آنے دوں گا اس دوران روبی اور علی کے ڈیڈی بہادر شاہ نے ایک خاص کمانڈو وار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا جو ہی گنڈا سنگھ نے رائیفل کو ذرا آگے کیا کمانڈو بہادر شاہ نے نیچے سے ٹانگ گنڈا سنگھ کے پیٹ پر ماری گنڈا سنگھ کے ہاتھ سے رائیفل چھوٹ گئی اور وہ نیچے کو گرا مگر گنڈا سنگھ کا ہندو اس مگلر ساتھی ٹیکم داس کھڑکی کے پیچھے چھپا ہوا تھا جو ہی اس نے گنڈا سنگھ کو گرتے دیکھا اس نے رائیفل کا نشانہ لے کر روبی کے باپ کمانڈو بہادر شاہ پر گولی چلا دی ایک بھیانک دماکہ ہوا گولی سیدھی روبی کے ڈیڈی کے پیٹ میں لگی اور پیچھے سے کمر کو پھارتی ہوئی نکل گئی روبی کا ڈیڈی کرسی پر سے نیچے گر پڑا اور اس کے پیٹ سے خون کا فوارہ اچھل پڑا فائر کا دھماکہ سن کر اوپر سے روبی بھاگتی ہوئی نیچے آئی اپنے ڈیڈی کو آتشدان کے پاس خون میں لطپت دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی ڈیڈی روبی نے اپنے باپ کی طرف بڑھی تو گنڈا سنگھ نے چلا کر ٹیکم داس سے کہا اوے اس کا مو بند کرو ٹیکم ہندو اس مگلر ٹیکم داس کھڑکی میں سے کود کر اندر آ گیا روبی چیخ رہی تھی چلا رہی تھی دونوں اس مگلر گنڈا سنگھ اور ٹیکم داس نے مل کر روبی کو پکڑ لیا اس کا مو کپڑے سے باندھا اور اسے اٹھا کر کھڑکی سے باہر کود گئے روبی کا مو بند تھا اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی مگر وہ ہاتھ پاؤں مار کر اپنے ڈیڈی کے کاتلوں کے پنجے سے نکل جانے کی کوشش کر رہی تھی مگر ایک سولہ سترہ سال کی نازک لڑکی بھلا دو ہٹے کٹے اس مگلروں کا مقابلہ کیسے کر سکتی تھی گنڈا سنگھ نے روبی کو کندے پر ڈال رکھا تھا وہ کھیتوں میں سے دورتے ہوئے جیپ ہی طرف بڑھے اتنے میں کوٹھی میں سے بہادر شاہ کا کتہ نکل کر بھونکتا ہوا ان کی طرف لکھا ہندو اس مگلر تیکم داس نے اندھیرے میں کتے کا نشانہ لے کر دو فائر کر دیئے ایک گولی کتے کی گرون میں لگی اور کتہ وہیں ڈھیر ہو گیا دونے اس مگلروں نے روبی کو جیپ میں ڈالا اور رات کے اندھیرے میں جیپ کو بھگاتے ہوئے خوفیہ راستے سے پاکستان کی سرد سے نکل کر ہندوستان کی سرد میں داخل ہو گئے اس کے بعد وہاں موت جیسی خاموشی چھا گئی روبی کے ڈیڈی کو گولی پیٹ میں لگی تھی خون کافی بہ چکا تھا ڈیڈی کو معلوم تھا کہ تھیری ناٹ تھیری کی گولی پیٹ میں لگ جائے تو بچنا مشکل ہوتا ہے اس کی پیٹ پر دس انچ بڑا سوراک بن گیا تھا اس پر موت کی کمزوری چھانے لگی اور سانس اکڑنا شروع ہو گیا اس نے ہاتھ اوپر اٹھا کر کپائی پر سے کپی بالپائنٹ نیچے گرا لیا تھا پھر کپ کپاتے ہاتھوں سے کافی پر آہستہ آہستہ لکھنے لگا علی بیٹے مجھے اس مگلر گنڈا سنگھ اور ان کے ساتھی ٹیکم داس نے ہلاک کیا ہے کیونکہ میں نے اپنے وطن کی عزت کا سودا نہیں کیا تھا تمہیں معلوم ہے کہ یہ دونوں اس مگلر پہلے بھی مجھے دھمکیاں دیتے رہے ہیں میں مر رہا ہوں مجھے موت کا غم نہیں غم اس بات کا ہے کہ دونوں اس مگلر تیری معصوم بہن اور میری پیاری بیٹی روبی کو اٹھا کر لے گئے ہیں میرے بیٹے علی جب تک تم اپنی بہن کو واپس نہیں لاؤگے اور ان کافروں سے میرے قتل کا بدلہ نہیں لوگے میری روح کو چین نصیب نہیں ہوگا میں نے تمہیں کمانڈو کی ٹریننگ اسی دن کے لیے دی تھی شاید علی تم آج سے پاکستان کے جا باز کمانڈو بوائے ہو جاؤ پاکستان کے دشمنوں سے اپنی بہن کو چھڑا لاؤ اور ان سے میرے قتل کا بدلہ لو تمہارے مرتے ہوئے باپ کی یہ تم سے آخری درخواست ہے تمہارا ڈیڈی بہادر شاہ اس کے بعد روبی اور علی کے ڈیڈی کے ہاتھ سے وال پائنٹ نیچے گر پڑا وہ شہید ہو چکا تھا ڈرائنگ روم میں بتیاں جل رہی تھی آتش دان کے پاس شہید کمانڈو بہادر شاہ کی لاش کون میں لکوت پڑی تھی اس کے قریب ہی کافی پر شہید کمانڈو کا اپنے کمانڈو بیٹے کے نام آخری پیغام لکھا ہوا تھا کوٹھی کے باہر گیٹ سے چند قدموں کے فاصلے پر ان کے پالتو کتے کی لاش پڑی تھی رات گزرتی جا رہی تھی آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے بھی اس منظر کو دیکھ کر اداس ہو گئے تھے اتنے میں دور جیٹی روڈ سے کوٹھی کی طرف آنے والی کچھی سڑک پر کار کی روشنی دکھائی دی شہید کمانڈو بہادر شاہ کا بیٹا اور روبی کا بھائی انیس سالہ نوجوان علی لاہور واپس آ گیا تھا وہ اپنی شہراد کار خود چلا رہا تھا گاری میں کیسٹ پلیئر پر دل دل پاکستان کا تیز ترانہ بج رہا تھا علی نے نیلی جیکٹ اور نیلی جینز بہن رکھی تھی اس نے دور سے فارم کے درختوں کے درمیان اپنی کوٹھی میں جلتی روشنی دیکھی تو بڑا کچھ ہوا کہ اس کے ڈیڈی اور بہن روبی اس کے انتظار میں رات بارہ بجے بھی جاگ رہے ہیں وہ اپنی بہن روبی کے لیے شیزان سے ایک چاکلٹ کیک اور لیبرٹی سے ایک انگریزی فیشن کا میگزین لائیا تھا کیونکہ روبی کو نئے نئے ڈیزائن کی کپڑے سے لوانے کا بڑا شوق تھا کوٹھی کے قریب پہنچ کر اس نے کار کا دوبارہ ہارن دیا تاکہ اس کے ڈیڈی اور بہن روبی کو اس کے آنے کی خوشکبری ہی مل جائے گاری کی روشنی کوٹھی کے بند گیٹ پر پڑی تو علی نے دیکھا کہ ان کا پالتو کتہ گیٹ سے باہر زمین پر پڑا ہے وہ کچھ حیران سا ہوا کہ کتے نے اسے آتا دیکھ کر آواز کیوں نہیں نکالی علی گاری بند کر کے کتے کے پاس گیا تو اسے خون میں لک پت مرا ہوا دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اس نے کوٹھی کے ڈرائنگ روم سے آتی روشنی کی طرف دیکھا ڈرائنگ روم کی کھڑکی کھولی تھی اس نے جلدی سے گاری کی بتیاں بند کی اور گیٹ کھول کر ڈرائنگ روم کی طرف دوڑا علی کا دل کسی نامعلوم خوف سے زور زور سے دھڑک رہا تھا جو ہی وہ دروازہ کھول کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو اپنے ڈیڈی کو آتش دان کے پاس گرے ہوئے پایا وہ دوڑ کر اپنے باپ کو اٹھانے کے لیے بڑھا تو دیکھا کہ اس کے باپ کی لاش خون میں ڈوبی ہوئی تھی وہ چیخ مار کر اپنے باپ کی لاش سے لپٹ گیا اس نے زور سے روبی کو پکارا روبی 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 وہ اپنی پیاری بہن کو پکارتا اس کے کمرے کی طرف جلدی جلدی سیڑھیاں پھلانتا ہوا اوپر آیا تو دیکھا کہ روبی کا کمرہ کھلا پڑا ہے اس کا پلنگ خالی ہے کتابیں میز پر سے نیچے گری ہوئی ہیں اور روبی غائب ہے وہ چلائیا روبی روبی بہن تم کہاں ہو باتروم بھی خالی تھا علی بوکھلایا ہوا نیچے باپ کی لاش کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور باپ کا مردہ سر اپنی گود میں لے کر پوٹ پوٹ کر رونے لگا روتے روتے اس کی ہچکی بند ہو گئی ڈیڈی یہ کیا ہو گیا آپ کو کس نے ہلاک کر دیا ڈیڈی یہ کیا ہو گیا ڈیڈی ڈیڈی علی زارو کتار رو رہا تھا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے باپ کی خون میں ڈوبی لاش اس کے سامنے پڑی ہے اچانک روتے روتے اس کی نظربتی کی روشنی کے پاس ہی گری ہوئی تاپی پر پڑ گئی کاپی کھلی تھی اور اس پر خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے علی نے جلدی سے کاپی اٹھائی دیکھا کہ اس پر اردو میں ایک تحریر تھی وہ روتے روتے اپنے ڈیڈی کی تحریر پڑنے لگا اپنے شہید باپ کی تحریر پڑ کر جب اسے معلوم ہوا کہ سکھ اور ہندو اس مگلر گنڈا سنگھ اور ٹیکم داد اس کے باپ کو ہلاک کر کے روبی کو اٹھا کر لے گئے ہیں تو اس کی آنکھوں میں اندھیرہ چھا گیا اس نے کاغس پھار کر جیب میں رکھا اور جلدی سے پولیس کو فون کرنے کے لیے ٹیلی فون کا نمبر گھمایا بہت جلد اسے معلوم ہو گیا کہ ٹیلی فون کے تار کارٹیے کہے ہیں علی نے ٹیلی فون کا ریسیور وہیں پھینکا بھاگ کر اپنے کمرے میں گیا اور علماری سے اپنا لائسنس یافتہ ریوالور نکالا اس میں گولیاں بریں اور دورتا ہوا ڈرائنگ روم سے باہر نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا پھر گاڑی کو تیزی سے نکال کر کچھی سڑک پر آ گیا اس نے جگہ جگہ دیکھا اسے کاتلوں اور اپنی بہن کے اگوا کرنے والے کاتلوں کا کچھ پتہ نہ چلا اس کا خون کھول رہا تھا غم سے دماغ پھٹ رہا تھا وہیں سے اس نے قریبی شہر کی طرف گاری ڈال دی وہ رات کے اندھیرے میں ویران کچھی سڑک پر سو میل فی گھنٹا کی رفتار سے گاڑی کو بھگائے لیے جا رہا تھا جی ٹی روڈ پر آ کر وہ سیدھا پولیس اسٹیشن آ گیا یہاں اس نے گبرائی ہوئی آواز میں تھانے دار کو بتایا کہ ہندو سکھ اس مگلروں نے اس کے ڈیڈی کو قتل کر دیا ہے اور اس کی بہن کو اگوا کر کے لے گئے ہیں تھانے دار نے علی کو اتمنان سے بٹھایا پھر پوچھا بیٹا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تمہارے ڈیڈی کو کافر اس مگلروں نے ہلاک کیا ہے تب علی بوجل ہاتھ سے جیب میں سے اپنے ڈیڈی کا لکھا ہوا خون آلود خط نکال کر تھانے دار کے حوالے کر دیا تھانے دار نے خط پڑتے ہی فوراں پولیس کے گارڈ ساتھ لی اور علی کو ساتھ لے کر کوٹھی پر پہنچ گیا اس نے پولیس کو سارے علاقے کی ناکہ بندی کرنے کا اور چھانبین کا حکم دیا اور خود علی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گیا جہاں علی کے ڈیڈی کی لاش پڑی تھی تھانے دار نے لاش کا معاینہ کیا اور ڈرائنگ روم کاتلوں کے پیروں کے نشان لیے اور علی سے کہا بیٹا گھبراؤ نہیں ہم تمہارے باپ کے کاتلوں کو گرفتار کر کے تمہاری بہن کو ان سے بہت جلد برامت کروالیں گے صرف تھوڑا صبر کرنا ہوگا مگر علی کیسے صبر کر سکتا تھا اور تھانے دار اسے صبر کرنے کو کہہ رہا تھا علی سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا پولیس کے سپاہی اندر آ گئے ایک ہیڈ کانسٹیبل نے کہا جناب ہم نے پورے علاقے کی ناکہ بندی کر دی ہے کاتلوں کی تلاش جگہ جگہ جاری ہے صبح تک وہ ضرور پکڑے جائیں گے اور لڑکی بھی ان سے برامت کر لی جائے گی تھانے دار نے لاش اپنی تحویل میں لے لی پولیس لاش لے کر اور علی کا بیان کلم بند کر کے چلی گئی علی نے گاڑی میں سے اپنی بہن کا لائے ہوا کیک اور فیشن میکزین نکالا تو اس کی بے اختیار چیخیں نکل گئیں وہ گاڑی میں ہی اپنا سر سٹیرنگ پر رکھے دیر تک اپنی پیاری بہن اور ڈیڈی کو یاد کر کے روتا رہا جب رونے سے ذرا غم ہلکا ہوا تو وہ اپنی بہن کیک کمرے میں آ گیا اس نے کیک کا ڈبا اور میکزین کا لفافہ اپنی پیاری بہن روبی کی میز پر رکھتے ہوئے کہا روبی میں یہ تیرے لیے لائے ہوں اس کے ساتھ ہی علی ایک بار پھر ہچکیاں لے لے کر رونے لگا وہ روبی کے بستر پر گر پڑا اور اپنا موں اس کے سرانے میں چھپا کر دیر تک روتا رہا اسی طرح روتے روتے ساری رات گزر گئی دوسرے دن فارم پر کام کرنے والے مزدور قریبی گاؤں سے آ گئے جب انہیں اس افسوسناک واقعے کی خبر ہوئی تو وہ بھی غم سے نڈال ہو کر وہیں کوٹی کے برامدے میں بیٹھ گئے علی کمرے سے باہر نکلا رات بھر رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھی اس نے مزدور سے کہا آپ لوگ یہی رہیں میں لاہور فون کرنے جا رہا ہوں علی نے گاری نکالی اور سیدھا پولیس اسٹیشن آ گیا یہاں اس نے لاہور میں اپنی آنٹی کو فون کیا آنٹی کے گھر میں اس خبر سے کحرام مچ گیا وہ لوگ گاریوں میں بیٹھ کر دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ تھوڑی ہی دیر بعد پہنچ گئے ہر کوئی علی کو اپنے ساتھ لگا کر رونے لگا نو بجے کے قریب ڈیڈی کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد کوٹی پر پہنچا دی گئی لاش کو دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئیں اسی روز علی کے ڈیڈی کو کوٹی کے پیچھے لان میں دفن کر دیا گیا شام تک لاہور سے آئے ہوئے سارے رشتہ دار بھی چلے گئے علی سخت بے چین تھا اسے اپنے پیارے ڈیڈی کی موت کا ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا اس کے ڈیڈی نے علی کو کمانڈو کی پوری پوری ٹریننگ دے رکھی تھی علی کو سب سے زیادہ غم اپنی پیاری بہن روبی کا تھا جب وہ سوچتا کہ کافر اسے اٹھا کر لے گئے ہیں اور خدا جانے وہ کس حالت میں ہوگی تو اس کا خون کھول اٹھتا دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیوں ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں جب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ